حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لے گئے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا ہے اب جگہ جگہ نہ باگتے پھر نہ نہ میں نہ یار بنائیے بان کمینے الو کا اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھر نہ اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس آر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا جس رنگ میں بیہن کر رہا ہوں نا باتیں نہیں بانے کی صرف بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سنی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چوب کر گیا کہنے لگے آپ بولیں نا کہا کہا کہ نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں وہاں پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرلو محبت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے کہنے لگے میں نے آپ کے دوچار مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھیں میں نے کہا میں نے نہیں کہا کہنے لگے کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جاؤ یہ کوئی ساٹھے بر کا ملیات ہے پہ جائے یہ نہ ملیات ہے واپس آ گیا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ مندہ بھندے کرتا پیرے کوئی مل گیا نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمای کرتے تھے بیٹا مہینہ دیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہنا نہ ملی تو کئی اور جلے جانا آپ کوئی باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کسی کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کے اعتراض ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کئی اور جانا ختم ہو گئی بات تو ہی دھڑی رہے تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فریض صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات تیجو ہو گئی بلے شاہ او دیو جانے سانو اپنی توڑ نبالن دے کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ تو وہ آدمی دریار کے کنارے کنارے چال رہا تھا ساد آدمی تھا دیاتی آدمی یہ بہت پڑے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے نراز نہ ہو جانا پڑے لکھے بندے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑ ہے پر جیسا کرد کیا دونا ویسا کر جاتے ہیں یہ پڑے لکھے مجھ سے نراز نہ ہو جائیں جب لوگ دو چاہ دگریہ میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طرح کے پڑے لکھے جلدی نہیں مانتے اور کوئی سیدھے سادے وہ علم عباس کریں او یار ایک کوئی حرف دینوں درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں آڑ جاتے ہیں سیدھے سادے جو اتنی پیس نہیں کرتے عباوہ صاحب کا مرید دریاء کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھیسنا تو دریاء میں گر گیا تہرنا بھی نہیں آتا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندوبس کیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا وہ دے تو دیتا پروادہ کر لیا ہے بلنیشہ ہو دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبال ہے انہوں نے انہوں نے کہا جیلا کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے خودکشی اسلام میں حرام ہے تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا کہنے تھا اس مسئلے تھا باب فریدوں نے اسی پتا اس گل کیوں کیتی تھی اس کو نہیں بتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کرنا جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم برنے لگا ہے اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آوں گا اب جاؤ اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خیزر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکال لیا پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جاؤ یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھا آزمانہ جے محبوب بلاوے اکدم اکدم یعنی ایسے اس نے کہا کے آ جاؤں فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب بلاوے اکدم پھر سرنو پیر بنائیے سرنو سرنو پیر بنائیے اس سر منگے تے سر دے دائیے تے قدے بھی دیر نہ لائیے تے یار تا قدے بھی گلہ نہ کریے پاما سیکھ دے مر جائیے سجنا یا تے لائیے ہی لائیے تے جے لائیے تے پھر دوڑ دے باریے اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تجھے را میرا کسی اور کی طرح کا ہے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے کچھ باتیں یار کچھے لوگ کرتے ہیں ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی وہ نجائر نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے بعد ہے پورے کار چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہ دیو جھاڑے نہیں تو نہ سہی آت ہو گئی ہے میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہٰذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے دھمتا کر بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں چرو کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے تو اللہ رضول کو تاریخیں دے رہے تو چھوٹی باتیں کر رہے تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا پڑھ لیا گلامی کر لی تو لہٰذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہٰذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھیں نا ایک سیابی کھڑے تھے کنزل مال میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا حضور جمعے کا ختمہ دے رہے تھے حضور نے فرمائے بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن عرصہ پار مسجد نبوی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لئے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرص کی حضرت گلی میں آرہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضرت نے رخ پھیرا فرمایا مرصد تم کہا تھے حضرت میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرضیت کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرصد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کر دے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں نا نا یہ کچھے لوگوں کی باتیں یہ کمزور لوگوں کی باتیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت عبوزر کی فاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمایا ابوزر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمایا ابوزر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے ہے تو بھی ان کا ہو گیا ہے جے کر یار دیں آمدہ ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے بابتازہ کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں آپ یقین کریں تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانہ اور ان میں نہ کئی دفعہ بڑا جسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلان بننے نے فلان موقع پہ فلان بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا اس کو یاد کرائے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے کابوزا ذرا گوھر کیجئے گا بات کہ لوگ نہ تجھے اب تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نماز پڑھتے لوگ شاہباش دیتے ہیں تبلیغ کرتے لوگ وہ زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے دورہ خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہوگی دے لے جس نے جتنا تانہ دینا دے لے ختم ہوگئی بات حضرت ابو زر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازے پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دارے ارکم وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروادے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو زر ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہوں گے ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے تو حضرت ابو زر کفاری نے گوھر سے اس سے ابھی کچھے رہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نہ جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے وہ جی بچے کی شادی پر بیٹ با جانا بجایا تو دنیا دانے دے گی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا ایک طرف دنیا دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچا ہے غور کیے خدا کے بندوں سوچو تو صحیح ایک طرف دنیا کو رکھا دوسری طرف اللہ رسول کا دین اور برکار یہ دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے عجیب معاملہ نا یار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی قربانیاں دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے مدینے والوں نے کوئی بیس نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھ لیں مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دیں مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالے گنیمت آیا بہت سارا مالے گنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑتا تھا نا تو اس کے رشتار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیف قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا پنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دی مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چاند ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہے نا قریبی تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی عذراء محبت جیسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے اور مل کے اس طرح عذرائے سمجھا رہی ہے میری باک کی جنہیں لفظوں میں بات بیان کرنا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رحمی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط ان سے بات کرو مدینے کے لوگ آگئے اللہ کی عبیم نے گفتگو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلح رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کیا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا معبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی آپ ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کی کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کچھ چیز دینے والے تو اللہ رسول کا حسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے تھے بدر اور اہد میں ہم نے سینے پیش کیے تھے اپنی حفاظت کے لیے کہو عرض کی یا رسول اللہ حضور و نوجوانوں نے بات کر دی ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں مدینے کے لوگ روتے ہیں